اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں بناوں گی پٹیٹو سمیکس جلدی سے میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں کوکنگ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور لائک کیا کریں یہاں پہ میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اس کو ہم نے گون لینا ہے اس میں میں شامل کر رہی ہوں نمک اور تھوڑا سا زیرہ اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون گھی یہ چلا گیا ہے گھی ڈالنے سے جو ہے ہماری ڈو بہت اچھی تیار ہوگی اور ہمارے سنیکس جو ہیں بہت خستہ اور نرم بنیں گے اس طریقے سے ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور میدے کو ہم نے گون لینا ہے یہاں پہ میں میدے کو تھوڑا سخت رکھوں گی نرم نہیں کروں گی اس طریقے سے اچھے سے مکس کر لیا گھی کو ہم نے پانی جو ہے میں نے نیم گرم لیا ہے پانی تھنڈا نہیں لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور میدے کو ہم نے گون لینا ہے اس طریقے سے تھوڑا سا پانی ہم اور ڈال لیتے ہیں اس کو اچھے سے گون لیں گے میں سنیکس میں آ رہی ہوں رمضان شریف کے لیے اس کو ہم نے انسٹور کر سکتے ہیں ہم اسے پندرہ سے بیس دن کے لیے بھی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے میتہ تیار کر لیا ہے تھوڑا سخت رکھا ہے اس کو ہم نے ہلکا سے اس کے اوپر گھی یا آئل لگا کے ہم اسے کور کر دیں گے اور سائٹ پہ کر دیں گے یہاں پہ ہم تھوڑے سے میدے سے جو ہے کافی زیادہ سنیکس تیار کر رہے ہیں ابھی سے تیاری شروع کر دیتے ہیں رمضان شریف کی تو ہمیں رمضان میں مشکل نہیں ہوگی روزے کی حالت میں ہمارا کام تھوڑا آسان ہو جائے گا یہاں پہ میں نے فیلنگ کے لیے آلو لیے آلو کو میں نے کاٹ کے ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے یہاں پہ ہم اس کو میش کریں گے اچھے سے میش کرنے کے بعد ہم نے جو ہے آئل میں لوں گی دوسری سائٹ پہ کراہی میں آئل آئل گرم ہو چکے بلکل تھوڑا سا میں نے آئل لیا ہے آئل میں ہم نے ڈالنا ہے پیاز پیاز کو ہم نے ہلکا سا ترفانے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک سبب میرچ بری کٹی ہوئی اور تھوڑی سی میں اس میں ڈالوں گی شملہ میرچ میں نے ریڈ والی لیا ہے شملہ میرچ آپ دوسری بھی لے سکتے ہیں اس طرح کے سے یہ پرائی ہو گیا ہم نے بہت زیادہ اس کو گولڈن یا براون نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا ہم نے اس کو پرائی کرنا تھا اس میں ہم نے دونوں چیزیں شامل کر دیا سبب میرچ بھی اور شملہ میرچ بھی اس کے ساتھ ہم نے میش کیے ہوئے جو آلو ہیں ہمارے پاس وہ ہم نے اس میں ڈال دینے اس طرح کے سے یہ چلے جائیں گے اچھے سے ہم نکال لیں گے اچھے سے اتار دیں گے پلیٹ سے رزک کو ضائع نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریوں نمک لال میرچ پاوڈر اور کالی میرچ پاوڈر ہے میرے پاس چارٹ مسالہ پاوڈر ایک ٹی سپون کے برابر میں نے سارے چیزیں برابر برابر لیں تھی یہ اس میں ڈال دی ہیں اس کو ہم نے جو فلیم کو میں نے بند کر دیا یہاں پہ اس میں میں سبز دھنیاں ڈالوں گی اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے رمضان سپیشل میں ڈشیز لے کے آ رہی ہوں بہت ہی زبردست قسم کی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں پہ ہم آگئے ہیں دوبارہ سے میدے کی طرف ایک بڑے سائز کا ہم نے لینا ہے پیڑا اور بڑے سائز کی ہم نے روٹی تیار کر لینا ہے ایک اس طرح سے اس کو ہم بیل لیں گے بڑے سائز میں ہمیں چاہیے چھوڑے سائز کے باکس تو ہم بڑے سائز کی روٹی بنایں گے اسے کٹ کر لیں گے اور اسے ہم باکس بنا لیں گے ایک روٹی میں دقریباً چھے یا آٹھ باکس بنیں گے تو میں دو روٹیاں لوں گی بناوں گی اور میں دونوں کے بڑے زیادہ جو ہیں باکسز تیار کر لوں گی اس میں ہم فیلنگ رکھیں گے اور اسے اسے ہم جو ہیں سناکس تیار کر لیں گے اس طرح سے اسے اس کی سائیڈیں جو ہیں ہم نے الگ کر دیا اسے کر دیں گے سائیڈ پر سیم سائز کے ہم نے جو ہیں باکس بنانے اس طریقے سے جو سائیڈ پر بچ گیا ہم اسے اتار دیں گے اسی طریقے سے میں نے سیم بنا کے جو ہے روٹی بنا لی تھی اسی طرح سے میں نے اس کے جو ہیں باکس تیار کر لیا یہاں پہ ہماری فیلنگ جو تھی وہ تھنڈی ہو چکی ہے اس میں میں نے لیمن کا جوس ٹال ہے ہاف لیمن کا اس کو مکس کریں گے اور چھوٹے چھوٹے سی اس کی بالز بناتے جائیں گے اور ان باکسز میں رکھتے جائیں گے اس طریقے سے اسی طرح سے ہم نے سارے جو ہیں یہ رکھ لینے فیلنگ بہت زیادہ نہیں لے لینے ہیں کہ وہ بندی نہ ہو اس طریقے سے ہم نے لینے ہیں چھوٹی چھوٹی بالز اور اس کے کارنر کو ہم یہاں سے اٹھائیں گے فول کر دیں گے اسی طرح سے دوسری سائیڈ سے بھی چاروں سائیڈوں کو ہم نے اسی طرح سے فول کر دینا ہے فول کرنے کے بعد اس کے کنارے ان کو ہم نے اس طرح سے بند کر دینا ہے بہت ہی خوبصورت سے یہ سنیک بندتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں اسی طرح سے میں سارے تیار کر لوں گی دوسرے کو بھی اسی طرح سے ہم نے کارنر کو اٹھانا ہے اور اس کو بند کر لینا ہے اسی طرح سے ہم نے سارے یہ تیار کر لینا ہے انشاءاللہ میں اپنے نیکس ویڈیو میں اور بھی اسی طرح کی ریسپیز دیکھیں آؤں گی سنیکس کی رول وغیرہ جو ہیں رمضان شریف میں جو چیزیں آپ کی کام آنے والی ہیں وہ ابھی سے ہم نے تیار کر لینی ہے انشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے زبردست سے یہ ہمارے سنیکس بن گئے ان کو ہم کر دیتے ہیں سائیڈ پہ اور یہاں پہ جو میرے پاس باقی میدہ بچ ہے اس کے میں بناؤں گی رول بہت ہی سیمپل اور ایزی سے رول بنائیں گے ہم فیلنگ لیں گے اس کا چھوٹا سام ایک رول بنائیں گے اس طرح سے اس کو اس کے اندر رکھیں گے اور اسے سائیڈوں سے فول کریں گے کور کر دیں گے اچھے سے اس طرح سے آپ بھی بنائیں ڈیفرنٹ قسم کی جو ہیں سنیکس بچے خوش ہو جاتے ہیں گیسٹ آئیں ان کے سامنے ہم سرف کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے خوبصورت لگتی ہیں چھوٹ چھوٹی سی چیزیں زبردست سے بنی ہوئی جو سنیکس ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بہت ہی ایزی ہے رول تیار کر لینے اب ہم انہیں سٹور کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم ایک زپر بیگ لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے اور انہیں سٹور کر سکتے ہیں ان کو ہم پندرہ سے بیس دن تک آرام سے چلا سکتے ہیں انہیں سٹور کر سکتے ہیں رمضان میں روزے کی حالت میں آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی انہیں نکال لیں اور فرائی کر لیں اس طریقے سے ہم بند کر دیں گے یہاں سے میں نے کچھ ویجیٹیبلز لیں تھی ان کو بھی میں نے کٹ کر کے جو ہے سٹور کرنے کے لیے اس طریقے سے شملا ملچ میں نے لیے کچھ میں نے کٹ کر لیے چھوڑے سائز میں کچھ میں نے بڑے سائز میں گاجر لیے بندگو بھی دھنیا اس طریقے سے ہم نے ان چیزوں کو سٹور کر لینا مزید میں اس طرح کی اور بھی اس سے اچھی اچھی اس طرح کی جو ہے ویڈیو لے کے آؤں گی انہیں ہم کرتے ہیں سائیڈ پہ دوسری سائیڈ پہ میں آپ کو تھوڑے سی سنیکس جو ہیں فرائے کر کے دکھاتی ہوں جو ہم نے ابھی تیار کی ہیں یہاں پہ میں نے کٹ کرائی میں آئل لے لیا آئل گرم ہو چکا اس میں ہم دالتے جائیں گے جو ہم نے یہ سنیکس بنائے ہیں سٹار شیپ میں اس طریقے سے ایک ایک کر کے ڈالیں گے فرائے کریں گے بہت ہی مزے کی اور خستہ یہ جو ہیں میرے سنیکس جو ہیں اس طریقے سے گولڈن ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے فرائے کریں گے اور ان کو نکال لیں گے اسی آئل میں پھر ہم نے جو ہے رول بنائے ہیں ان کو بھی فرائے کر لینا ہے چلیں جی ان کو ہم نے فرائے کرنا ہے اور نکال لینا ہے سائیڈ میں نے چینج کر دیا دیکھیں کتنے زبردست تھے ہمارے جو ہیں ٹیٹو سنیکس ریڈی ہو گئے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اسی آئل میں ہم نے ڈال لینا ہے رول ان کو بھی ہم نے اسی طرح سے فرائے کر لینا ہے فرائے ہو چکے ہیں رول ہمارے ان کو نکال لیتے ہیں بہت ہی مزے کے اور خستہ خستہ سے یہ رول تیار ہوئے ہیں ایک ہی جو تھی فیلنگ اس سے ہم نے دو طرح کی ایک ہی ڈو سے ایک ہی فیلنگ سے ہم نے دو طرح کے سنیکس تیار کیے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو لائک کریں اللہ حافظ